سو یہ دل والوں کی دلی اور دلی ہم شہر کی طرف جا رہے ہیں ائرپورٹ سے نکل کے اور دلی میں کیونکہ میٹرو یہاں سب سے پہلے انڈیا میں سٹارٹ ہوا تھا میٹرو ٹریک آپ کو دکھائی دے گا بٹ یہ ائرپورٹ کا ایریا بھی ہے اور کیسی لک دکھائی دے رہی آپ کو دلی کی میری تو بڑے عرصے کی یہ خواہش تھی کہ میں ہندوستان کے دار الحکومت دلی کی سہر کروں چندی گھڑ تک میں آ آ کے واپس چلا جاتا رہا آج جو ہیں وہ ہم دلی پہنچے ہیں ورلڈ کپ کی جرنی ہماری ختم ہونے کے بعد سو مزید بھی آپ کو دلی کے کچھ چند خاص مکامات جتنا ٹائم ہے ہمارے پاس اب میرے کیمرے کی آنکھ سے میں آپ کو دکھاؤں گا میں نئے دلی میں موجود ہوں اور میں نے آپ کو پہلے پاکستان کا اور انڈیا کا جو ڈالر ریٹ کا جو فرق تھا وہ بتایا تھا اور اب میں آپ کو پیٹرول کا فرق بتاتا ہوں یہ دیکھئے انڈیا کے اندر جو اس وقت پیٹرول کا ریٹ ہے وہ ہے چھانوے روپے لیٹر ٹھیک ہے اور ڈیزل ہے ایٹی نائن روپے لیٹر اور کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی کرنسی میں ہے بہت سارا ڈیفرنس ہے ابھی آٹھ لیٹر نو لیٹر آپ نے دلوایا ہے کتنے پیسوں کا دلوایا ہے نو لیٹر کتنے پیسے کا بنا ہے آٹھ سو روپے کا آٹھ سو روپے کا نو لیٹر لیکن یہاں ابھی بھی پیٹرول انڈیا لوکل کرنسی کے اندر سو روپے کا ہے اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پیٹرول جو ہے پاکستان کی کرنسی میں جب کنورٹ کرو تو پھر تین سو سے مہنگا بنتا ہے لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ نو روپے لیٹر پیٹرول یہاں پر دیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیٹرول کیمت کتے عرصے میں انکریز ہوتی ہے بہت مشکل سے انکریز ہوتی ہے اور پیسوں میں ہوتی ہے مجھے باغت ہے یہ جو کیش کے اوپر پیسے دیتے ہیں اور جو آپ آن لائن جو آپ موبیل کے تھوکرتے ہیں اس میں کیا فرق ہے دونوں ہاں موبیل میں کرنے سے ہمیں کمپنی کیش بیچ دیتی ہے جب ہم پیٹرول کی خوابت ادا کرتے ہیں اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو پیسے خرچ کرنے والا ہے اور جس کو جا رہے ہیں یہ دونوں ان کو اس پاس سے کوئی بینیفٹ اور اس سے کوئی نقصان ان کا نہیں ہے نہیں لیکنے یہ جو ہے جب ہم کسی کمپنی کا پیٹی ایم یا فون پہ ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کو یوز کرنے کے عوض میں کمپنی ہمیں کیش بیک دیتی ہے لیکن یہ پروسس جو ہے میں یہ فیل کرتا ہوں اس کے پیچھے یہ تھوٹ ہوگا کہ آپ کا پیسہ بھی ریکارڈ پہ آ گیا اور جس کو پیٹرول پمپ کو جائے بھی ریکارڈ پہ آ گیا ہے اور آپ پلاسٹک منی کا یوز آپ زیادہ چاہیں آپ کیش لیکس سویدھاؤں کا آنند اٹھا رہے ہیں آپ کو اس میں جو ہے بینیفٹس ملتے ہیں کمپنی آپ کو کیش بیک دیتی ہے اور آپ کے پونٹس انکریز ہوتے ہیں ان پونٹس کا بھی آپ کو بینیفٹ ملتا ہے آپ نے تو ساود انڈیا میں دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی ریڈیوں کے اوپر جاں پر اگر آپ دائی بلے بھی کھانے جا رہے ہیں پور دلی میں آپ نے ایک ماچس بھی لیں گے آپ نے ایک روپیہ پیٹی ایم چھوٹے سے چھوٹے شاو بانر میں وہ رکھا ہوا ہے دلکل رکھا ہوا ہے بھکشے والا ریڈی والا یہاں تک کہ مطلب آپ گائے کا چارہ اور بکڑیوں کا چارہ بھی آپ لینے جائیں گے کسی گاؤں دے ہاتھ میں بھی ان کے پاس بھی پیٹی ایم ملے گا ایسا کوئی شخص نہیں اور یہ کتنے عرصے سے یہ ڈیگٹل شروع ہے اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے آج وہ لوگ متعجوب ہوتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس پیٹی ایم نہیں ہے تو احیران ہوتا ہے تو اس پر احیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسا آتھی ہے کہ اس کے پاس آتھ کے دور میں پیٹی ایم اور خون پے اور اس طرح کی ایپس نہیں ہیں ہر جگہ پہ اور پیٹرول کا کمپیریزن میں آپ کو پھر بتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتا ہے کہ انڈیا میں چھانور پر لیٹر ہے لیکن اگر آپ پاکستانی کرنسی میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ساڑھے تین سو کے قریب پیٹرول کا لیٹر بنتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے شہریوں کے لیے اس کو سو روپے تک ہی رکھا ہوا ہے اور یہ ایک ایسا کمپیریزن ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو ساتی ہے ڈالر کا ریٹ واقعی ڈیفرنٹ ضرور ہے لیکن یہاں پر پیٹرول جو ہے وہ چھانوے روپے یہاں پر انڈیا لوکل لوگوں کو بلتا ہے یہ دلے کا طرح مان گیڑا ہے اور یہ دیکھئے ہیں حاج منزل حاج منزل اردو اردو ایک تو یہاں پر نظر آتی ہے سائن بورڈ کے اوپر لکھی ہوتی ہے اور جتنے بھی آپ کو ٹریفک کے سگنل کے اوپر سائن بورڈ ملتے ہیں تو اردو یہ آسیفلی روڈ بھی سامنے اردو میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے ہیں تو سر یہاں ویج ریٹ کیا ہے اردو آپ کو ہر چیز دکھائی رہتی ہے یہاں پر اس کی مجرد کتنی ہے 500 600 اچھا اور اگر کوئی بندہ کسی کمپنی میں کام کر یہ دیکھئے ہیں اردو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی اردو لکھی بھی نظر آئے گی چالیس ہزار پچاس ہزار اردو سائن بھوڈ میری مگری یہ ایوری جن ہاں تیس چالیس ہزار روپے ملتب ہزار روپے تو ہی کم سے کم اسی بھی نوپی یہ ڈیلائٹ ڈلی کا سب سے پرانا سینیما گار اچھا سینما گار ہماری دو اکشا ہی رہی ہے ٹائگر لگی بھی یہ یہاں پر ٹائگر تھوائی سینما کے باہر رش کتنا ہے یہ سامنے آپ بس دیکھ رہے ہیں یہ کیجریبال صاحب کی بسیں جو کہ یہاں پر خواتین جو ہیں عورتیں ڈلی میں مفت ہیں مفت میں سفر کرتی ہیں اور مردوں کا بھی جو کرایا ہے وہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے یہ آپ اس وقت ڈلی کی سب سے قتیم جگہ پہ ہیں یہ سب سے پرانے ڈلی میں یہ آپ پرانے ڈلی کے بلکل گھڑ میں ہیں پرانے ڈلی کے گھڑ سے ہم گزر رہے ہیں اور اچھا ڈلی میں خواتین میں شلوار کمیس پہننے کا کلچر بہت مجھے دیکھا ہی وہاں ساؤتھ انڈیا میں زیادہ جینج کلچر تھا یہاں پہ وہی اثار ہیں جو کہ ہمارے لاہور والے ہی ہیں ملتے جلتے اثار ہیں ڈلی گھڑ اس طرف ہے یہاں ہم دریا گنج کی طرف مڑیں گے اوکے دریا گنج کی طرف مڑیں گے یہ راستہ سیدھا گیا یہاں پہ راج گھاڑ کو جہاں پہ ہمارے دیش کے راشپیتا بابا ہے پوم مہاتمہ گاندی کی راج گھاڑ وہاں پہ ان کا مجسمہ ہے نہیں ان کی وہ ہے نا یہ کیا ہے سینڈر کے اندر پرانی کو بیلڈنگ لگ رہی ہے بہت ہی پرانی اچھا یہاں پہ ڈلی میں جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پرانی جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہیں اپنی جگہ پہ آسار قدیمہ میں جو چیزیں چلے جاتی ہیں آسار قدیمہ میں چلے جاتی ہیں براتت ویبھاگ کہتے ہیں ہندی میں اس کو اور لاہور میں دلی کا ایک سو چھ سال پرانی انگریزو کے زمانے کا تھا ایک سو چھ سال پرانی اج میری گیٹ تھا دریا گچ گیا تھا یہ بڑا یونیک سا رکشہ ہے ہاں یہ بیٹری رکشہ ہے اچھا ڈلی کے بیٹری رکشے دیکھئے یہ پہلے میرے خلصے یہ اس کو جو سائکر رکشے کو ڈسکرنج کرنے کے لیے بنایا ہے وہ شیپ اسی کے ویسی کے ویسی ہے یہ تین سواریوں والا دو سواریوں والا ہے یہ چار بیٹتی ہیں یہ پرانی دلی میں اس کا چلن ہے کیونکہ یہاں جدائیں تنگ ہیں یہاں روڈ تھوڑے پتنے ہیں اور ٹرافک زیادہ اس وجہ سے ان کا چلن زیادہ ہے بڑے رشتے مدد 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 سائکرنج کے بھی نظر آرہے ہیں وہ جو دلی ہے آپ جب بھی دیکھنے آئے ہیں گولچاسینما دلی کا یہ بھی بہت پرانا ہے بہت پرانا ہے آپ کو پرانا نظر آتا ہے دلی تو چاندنی چوک چاندنی چوک آپ اس میں کتنا فاصلہ ہے دس منٹ کا یہی روڑ آگے چاندنی چوک پہ جا رہا ہے چاندنی چوک فیمس کیسے وجہ سے ہے چاندنی چوک تو دلی کی شان ہے دلی کی شان ہے وہاں پہ ایک فتح پوری مسجد ہے اور ایک گردوارا ہے شیشگن صاحب ٹھیک ہے یہ دو بہت ہی معتبر جگہ ہیں اور آس پاس ساری مارکیٹس ہیں دبانے ہیں بازار ہیں اپنی مارکیٹس کی وجہ سے اپنی پرانی مارکیٹ اور میو کی مارکیٹ کی وجہ سے کاجوبادام اخروڈ بغیرہ یہ سب چیزیں جہاں ہیں